بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین نئی دیش کے ساتھ حاضر دیسی کوکنگ ریسپی میرا چینل ہے پلیز جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تا پہنچ سکے آج میں بناوں گا گوڑوالا پتیسا یہ ہمارے جو گاؤں ہیں خاص طور پر ہمیں سیالکر کے رہنے والے نیو یارک میں رہتے ہیں یہاں پہ یہ چیزیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن شوق ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں پتیسا کیسے بناتے ہیں گوڑوالا کوشش کریں آپ گوڑ لینا اپنے ریتلا جیسے پنجابی کہنا ریتلا گوڑ لینا اور زیادہ پتیسا اچھا بنے گا تو ادھا وہاں سے طریقہ کر رہا ہے کہ میں اپنے دو کلو گوڑ لیا ہے ٹھیک ہے تو دوسریا چیزیں جڑی ہیں اوہے بادام میں جڑی ہیں اوہ قدوکش کر لینے بریگ کر لیا ہے تھوڑا جاہاں کاجو نے اوہ میں ایساں کر لینے بریگ بریگ پتیسا اوہ سوری پستا اور ایک گریئے گریئے جڑی ہوئی تو اسے دکھا شکریہ نہیں ویسے ہی تھے نیو یارک دے بیچہ ہر چیز جڑی ہیں تو انہوں گرینڈ کیتی ملے گی جنہ لوگوں کو گرینڈ نہیں ہے گرینڈ کالن جنہ کو پورڈر ملدہ ہوئے گرینڈ شدہ ملدہ ہوئے بزاروں لے آکے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہونے چکی کریں گا میں تقریباً دو کلو گردے بیچہ میں ادھے تو ہوں ادھا گلاس پانی دا پاماں گا تو انہوں اور پراسٹ شروع کرنا سکتے ہیں ناظرین ایڈا کا پہ پانی دوسرا لینا ہے ایر بیچہ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ایڈ کر کے جڑا چلیا ہو تو ہم میڈیم میڈیم تے رکھنا ہے فلیم میڈیم تے رکھنا ہے انہوں پکانا شروع کرنا ہے جو اچھی طرح پک جائے گا اوری شیپ ہوترا نظر آئے گی تو میں تو ہم دا سنا ہوں نیکس پراسٹس ایر دیکھو کہ ہمیں گوڑی جڑا ملٹ ہو گیا بلکہ ہوئیات نہیں ہے لے سارا لیکن ملٹ ہونا شروع ہو گیا انہوں پکانا ساں اور اس ریسلہ جنہوں کے لے سلا وہ ہر شکل بنانی ہے ایر دیکھو گوڑی جڑا سا ڈھا گلبلے بھارنا شروع ہو گیا ایر دا مطلب ہے کہ جڑا جڑے جڑی چیز سی بنانا چاہنے ہیں وہ اس راتے چال پیا گوڑ سا ڈھا ٹھیک ہے انہوں مزید ایسی پکانا آنگے یہ ایسا ہی لگے گا جو میں دو تاری ہوں گا ہے جنہیں کہ لے سلاب نہ آنگے اسی جو میں اسی چاشنی بنانی ہے گاڑی یہاں کہہ سکتے ہو کہ جس طرح شاید ہوں گا ہے خالص وہ اس طرح بننی چاہیے انہیں تو ہم مزید پکانا ہے اور میں ایک گل پر انداز دیاں ہو رہا ہے یہ اندر تو سی چاہو تے بٹر بھی استعمال کر سکتے ہو اگر تو اڈے کول دیسی گئی ہے وہ استعمال کرنا ہے جنہیں صحیح طرح پکجے گا تو ساں دو کلو گوڑ دے وچے تقریباً تو ساں دیسی دیسی نہیں ہے تو ساں دیسی نہیں ہے تو ساں بٹر پا لینا ہے چیک ہے کیونکہ جو ٹوڑے کو چیز ہوئے لے بل ہوئے تو ساں وہی پانی ہے کیونکہ میں دیس ہے پہلے کہ نیو یارک دے وچے چیزیں ملتے جاندی ہیں لیکن پتہ نہیں ہوں قرآنیاں نے نہیں تو ان لوگر سمجھے کیونکہ کچھ لوگ بٹر کھان دیں بٹر دے پراتھے بنا دیں بٹر بھی استعمال کرو جو کرنا چاہتے ہیں یا دیسی جڑھا کے ہوئے وہ تو ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اڈی دے وے ڈپینڈ رکھے تو ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں جو ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ریسیپی میں چھوٹتے ہیں ریسپی باندی کے میں دیکھو گوڑ زڑا سڑا ہے سڑا ہے بٹر اپنے بٹر اپنے بٹر اپنے بٹر اپنے بٹر مکس کریں ملٹ کریں ہنے سڑا شیرہ ملٹ ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ صحیح ہو گیا ہون میرے اندر ایوے کنک داٹا یہ تقریباً آدھا پاؤ جڑنا او میں ایڈ کر لانگا چاہے دا چمچے اور سوڈا استعمال کریں گے جڑا ملٹ ہوگی مٹھا سوڈا بھی کہنے ہیں وہ ایڈ کر کے ان اچھی طرح مکس کر لائیں گے جنہوں تس ہی آٹھا ہی سامال کر رہا ہوں گے ایک کسی ٹائم ایسا ہوند ہے کہ تجارینا پھوٹوکرییاں بن جاندی گئے ہیں ٹیلیاں بن جاندی گئے انہوں مکس کرنا ہے اس دنال جنہوں سے سوڈا مکس کریں گے اوہ دا کلر چینج ہو جائے گا پہلے بلیک بلیک نظر آ رہا ہے ایسی ڈارک براؤں کیا یہاں جائے ہو گیا جائے ہو گیا مسٹر کلر بن گیا ہے انہوں میں تھوڑے دیر مکس کر کے انہوں ڈیش آٹھا کرنا ہے جنہیں میں بادام وغیرہ جنہیں میں جنہیں میں فروٹ ڈرائی فروٹ کٹے رہے ہیں اور میں ساڑ دیاں گا میں دوسنام ایک چیز تو ہاں یاد رکھنے جنہوں اٹھا مکس کرنا ہے سوڈا پانا میں فلیم جڑا باندھے کر لینا ہے مکس کریں اچھی طرح دیش آٹ کریں گے بلکہ تیار ہوگا ہمیں دیش آٹ کرنا لگا تو انہوں نے آلہا پراسز آسنا ہمیں دیش آٹ کر لیا ہے دیش آٹ کرنا تو پہلے توساں کوشش نہیں بلکہ توساں کرنا ہے ایوے کہ تھوڑا جا جڑی ٹری جڑی بھی لاؤ گے انہوں گریس ضرور پر لیے دے رہنی ہے یعنی کہ اوے لالو دیش سروں نہ تیہ لالو بٹر لالو اوے لالو تاکہ جی کی ٹکڑیاں پر نہیں آنے وہ جڑا نہ میں جننے بھی بڑا بغیرہ میوے بغیرہ کٹے ہیں انہوں میں مکس کر لیا تے ہون میرے اتے نوں ایسانا کھلار دیاں گا یہ ساڑا ماشاءاللہ خوشبو بھی آ رہی ہے بڑی پیاری تے تیاری بڑا اچھا لگ دے منہوں کھا کے چیک کر دن دا سانگا میں تے انہوں آندے نے گوڑوالا پتیسا تو ہاں اس دن میں دیش بنائی سی دوسرے پتیسے دی تیسا برفی تے آج گوڑوالا پتیسا جن لوگانوں میری ریسپی اچھی لگے پلیس کمنٹ کرو لائک کرو شیئر کرو تے جنے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیوے لوگ او میرے چینل سبسکرائب کرن تے بیل دے بٹن میں پریس کرن تاکہ میری آنوالی ویڈیو دے نوٹیفکیشن پڑت اگر آم نہ پہنسکے یہ دیکھیں ناظرین میری ڈیش جو ہے ریسپی ہے جو وہ تیار ہو چکی ہے میں نے پیس کٹ کے ٹکرییں کٹ کے اوپر لگا دی ہیں کچھ تھوڑا نرم تھا تو میں نے کبھی بھی اتار دوں کٹنوں بعد میں تھوڑی ہارڈ بھی ہو جائے گی لیکن آپ لوگ انہیں تھوڑا سی ہارڈ کر کے ہی کرنا ہے میں نے تھوڑا جلدی کر دیا ہے تو آپ میری ریسپی کو شروع سے لے کر دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے تو بڑی خستہ بڑی لذیذ بنی ہے گھر پر ٹرائی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑی ایزی ہے تو پلیز جن لوگ ہیں ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں نے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ چکے پہنچ سکے سلام علیکم